میں نے آپ کو بتایا رہا کہ ہم وہاں سے گاؤں سے چلے اور نکودر میں پہنچ گئے پھر نکودر سے ہی ہمیں ٹرین ملی تو اس پہ ہم ننکانہ صاحب اترے وہاں سے پھر ہم سرگودہ چکے ایک سو تیس جنوبی میں چلے گا اور لیٹر آن پھر وہ میرے چچا کو بالوم ہوا تو آپ پڑھتے تھے نا آپ کہہ رہے آپ پانچوی میں پڑھتے تھے اس وقت آپ بتانے لگے تھے کہ آپ پانچوی میں پڑھتے تھے ہاں جس وقت جس وقت آپ نے گاؤں سے موو کیا اس وقت میں نے پانچوی کا انتہان دے رکھا تھا یہ چھوٹیا تھے یہ جو چھوٹیا ہوتی نا سمر بے جلندر تحصیل لکودر اور گاؤں کا نام تھا میسنپور یہ نکوڈر تحصیل تھی اس کی اور یہ گاؤں جو ہے اس سے تقریب پانک چھے کلو میٹر تھا پانک چھے کلو میٹر ہوگا وہاں پر پانٹیشنڈ کے وقت یہ ہوا تھا کہ اس وقت چونکہ ایجوکیشن زیادہ نہیں تھی تو لوگوں کو صحیح طرح سے علم نہیں تھا لیکن پھر جب وہ سکھوں نے حملے کرنے شروع کر دیئے تو اس کے بعد پھر ہمارے سب گاؤں والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مائگریٹ کرتے ہیں پاکستان تو اس وقت پھر جو ہے نا وہ جو اپنی وہ زیادہ ترجمیدار کے لوگ تھے تو بیل اور گاڑیوں وغیرہ تو تھی ان کے تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر یہ نکوڈر کیمپ بنا تھا تو وہاں پر جو ہے نا وہاں پر ہمار گئے اور وہاں کافی عرصہ جو ہے رہنا پڑا اور لوگوں کے پاس جو ایڈیبلز تھی وہ بھی ختم ہونے لگے اچھا وہ لکیلی میرے والد صاحب جو ہے نا وہ اگریٹ اس کے علاوہ وہ ٹریڈنگ وغیرہ بھی کرتے تھے بطلب یہ ہے کہ دکانداری بھی کرتے تھے تو نکوڈر میں جو ہے نا ان کے واقع افکار تھے جو بندی جو ہاں جو بندی تھی نا اس میں تو وہ جو ہے نا وہ پھر کچھ ہماری ہی ہی ہلپ کرتے رہے بطلب کوئی چیز جو ہے نا نا کیمپ میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا شرارتی قسم جو وہ پہنچ نہیں دیتے تھے تو تو دے یوز ٹو ہیلپ اس اس طرح سے پھر تقریباً جو ایڈا وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ پچاس ایک دن دو بینڈے کے قریب جو ہے وہ وہاں ہمیں کیپ بیڈہ پڑھا اور ظاہر ہے جو کھانے پی جی کے چیزیں تھی وہ بھی جو ایڈا ختم ہونے لگی تو میرے بڑے بھائی تھے وہ اور ہمارے گاؤں کے کچھ اور لوگ جو ہے نا یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہاں مکہی کے مکہی کے کھیت تھے کامی لگے ہوئے کہ سٹیں وٹیں جو ہے نا وہاں سے لے کے آتے ہو تو ہوا یہ کہ یہ گھیرے میں آ گیا وہ ان کو جو ہے نا سکھوں کو پتا چل گیا لیکن پھر جو ہے نا مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا وہاں سے نکلے تو برحل وہ خیر خدیت سے سارے لوگ جو ہے نا واپس پہنچ گئے اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ جو بائی گریٹ لوگوں نے کرنا تھا تو ہم لوگوں نے بھی حبت کی تو بیٹھ گیا پھر ٹرین میں اور ہر سٹیشن پہ جوالا وہ سکھ جناب کرپانے ہوگا رہا لیے اور اب بڑے کھڑے ہوئے تھے جیسے کہ حملہ کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے پروٹیکشن کے لیے اگر میں اگر میں صحیح جو ہے نا ہم سمجھ رہا ہوں تو وہ کا علمہ بلوچ رجمنٹ تھی وہ دے کے پروٹیکشن کے لیے اور اس طرح سے ہم جو ہے نا ہم پاکستان پہنچے ہیں جب واقع پہنچے ہیں تو نارے لگے ہیں نارا تکبیر تو وہاں سے پھر جو ہے نا وہ ٹرین چلی ہے اور ہم کہ جو ہے نا وہ یہ جہاں گروڈ ڈانے کا ہے وہ اس کا نام پتہ نہیں ہم وہاں پہنچے ہیں وہاں سے پھر جو ہے نا سب جتنے ہمارے لوگ تھے رہے نے ڈیسائیڈ کیا تو وہ پھر سرگوڈا کا ایک چک تھا ایک سو تیس جنوبی تو وہاں پر چلے گیا اور یہ سارے جب جب ہم سٹل ہو رہے تھے تو میرے چچا جو ہے نا ڈربانی کے جو والے صاحب تھے وہ چونکہ زیادہ عرصہ جو ہے نا پارٹیشن سے پہلے ادھر رہے تو انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو جو ہے نا ڈیپیوٹ کیا کہ میرے والے صاحب سے رابطہ کریں اور وہ رابطہ جو ہے نا اللہ نے کیا خیم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے نا آپ نے کچھ سوچ رہا نہیں ہے میں نے میں نے آپ کے لیے جو ہے نا وہ مکان بھی جو ہے لٹ کروا لیا ہے اور دکان بھی لٹ کروا لیا ہے تو آپ آ جائیں ادھر تو this is how we went to rebearcha یہ ہے this is the story نہیں وہ وہ کوشش سٹیشن کے اندر نہیں آنے دیتے تھے لہا ان کو بلوائیوں کو تو باہر سے جو ہے نا وہ دنارے لگا رہا تھے کرپانے لہرہا رہا تھے لیکن یہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے پورے کافلے میں سے کسی شخص کا جو ہے نقصان نہیں ہوا ہے نہیں وہ ہندو جا تھے لہا وہ جب ہم کیمپ میں تھے نکو در انہوں نے definitely مدد کی ہے ہاں میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہے آپ کو جو ہے نا راشن جو ہے نا آپ کو پہنچتا رہے گا تو انہوں نے جو ہے نا وہ میرے والد صاحب کا بڑا بڑا خیال رکھا ان سے جو association تھی ان کی باہر اور سیلر والی اس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ جو نئے انٹرنٹس ہوتے ہیں نا داخل ہوتے ہیں ان کا فول ہوتی ہے نا تو انہوں نے کچھ زیادتی کر دی تھی یہ اس کی وجہ سے ان کو پھر ایک سپیل کر دیا تھا ہوتیل سے ان کو بے دخل کر کے کر دیا تھا تو میں تو پہلے لاہور اٹل میں رہتا تھا میں نے مائگریٹ کیا تھا وہ ایگری کلچر یونیورسٹی سے تو یہ بھی پھر میرے ساتھ آگیا تو وہاں جو ہے نا وہاں لاہور اٹل میں ہم کافی رہے ہیں ہمارے بلاک میں جو ہے نا پانچ کمرے تھے فائیو رومز ان میں جو ہے نا یہ چار ہم لوگ تھے اور پانچوں جو بندہ تھا اس کا اصل نام اجاز بخاری تھا لیکن چونکہ اس نے فلمی دنیا کا رخ کیا تو اپنا نام اس نے اسد بخاری جوانا ایڈاپٹ کیا اور اس نے فلم ملائی تھی دلندے سودے دلندے سودے اس نے فلم ملائی تھی وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا جی وہ آپ لوگوں کا کلاس فیلو تھا کون اسد بخاری نہیں کلاس فیلو نہیں وہ چونگے لہور روٹل جو بلاک تھا نا وہ پانچ کمروں کا تھا چار تو ہم لوگ تھے میں ڈاکٹر اسلام حنیف نارو اور ایک وہ بارے صادق آباد تھے کہ تھے مالک عبد المالک چار تو ہم لوگ تھے اور پانچویں یہ تھے اسد بخاری جو باقی کوری ڈاکٹر اس نے ملائی تجاوید ڈاکٹر اس کے بخاری موسیقی